اب آجائی آپ دیکھیں اب یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ جو بات میں نے آپ کو پڑھ کے سنا یہ جو کچھ بھی سنایا ہے اس وقت میں آپ کے پڑھ کے سامنے میں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے ہر زمانے میں یہ جو قرآن کی آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے یاد رکھیں اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے لا تبدیلی کلمات اللہ تو پریزن ٹینس میں پریزن ٹینس کہتے ہیں حاضر یہ جو وقت ہے اس میں ہر زمانے میں جو پریزن ٹینس ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ہم پڑھیں گے اس وقت یہ جو میں پڑھوں گا وہ لکھا بھی ایسی ہے تو پہلے لکھا بھائے قرآن مجید میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے موسیٰ السلام سے ریلیٹ کر کے یعنی موسیٰ السلام سے اللہ نے کلام کیا قرآن مجید میں اس سے ریلیٹ کر کے پریزن ٹینس میں بتا رہا ہمیں ہم تو وہاں موجود نہیں تھے نا کوئی بھی تو اللہ کہتا ہے سورہ قصص 28 کی میں پہلے پڑھوں گا 44 اور تو مغرب جانب کے ساتھ نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف عمر حکم پورا کیا اور تو گواہوں میں سے نہیں تھا یہ صرف یہ بتا رہا ہے پریزن ٹینس میں کبھی بھی حاضر میں ہے کوئی بھی شخص اس وقت دیتا ہے جب موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا کوئی کیسے تھے میں وہاں موجود تھا مگر موسیٰ کو یہاں بتا رہا ہے وہ ویسٹ میں تھے بھی جانے بلغربی اس سے پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ ویسٹ میں تھے اور ویسٹ کیا ہے وہ ایجپٹ ہے فروم مکہ سے وہ ویسٹ میں ہیں مکہ سے ویسٹ میں ہیں تو پریزن ٹینس میں وہ کہہ ہے تو ویسٹ میں نہیں تھا جب پورا کیا موسیٰ سے عمر اور تو نہیں گواہ میں سے نہیں تھا کوئی بری بات ہے پریزن ٹینس میں بتا رہا ہے کہ تو وہاں نہیں تھا یعنی اب میں نیچے بلکل نیچے آ جائے آپ پہلے فورٹی سکس پہ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ تُورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِ الرَّحْمَةِ بِالرَّبِّكَ لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَزِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعْلَوْمْ يَتَذَكَّرُونَ اور تو حالت پہاڑ کی جانب نہیں تھا جب ہم نے پکارا اور لیکن تیرے رب سے رحمت ہے تاکہ تو قوم کو خبردار کرے نہیں آیا ان کے پاس تجھ سے پہلے خبردار کرنے والا شاید کہ وہ سب یاد دیانی نصیت حاصل کر رہے ہیں یہ پریزنٹنس کے لندر اس وقت حاصل میں ہر زمانے میں یہ حاصل میں اللہ کہہ رہا ہے تو وہاں نہیں تھے جب پہاڑ کے جانب سے تو تورِ حالت کے پہاڑ کی جانب نہیں تھا تو یہ جو تورِ پہاڑ ہے یہ تو مکہ کے اندر ہو گیا نا یہ سنٹر زیرو ڈگری پہ آگیا اگر یہ ابھی فیلال سمجھے زیرو ڈگری میں آگیا اگر وہاں نہیں ہیں مانٹس رہے تو یہاں تو مکہ میں آگیا ہے زیرو ڈگری پہ زیرو ڈی رہنگی جوڈ پہ آگیا ہے مکہ تو سنٹر ہے نا تو یہاں پر جب یہ آگیا تو میں پھر اب اوپر گیا اوپر والی آیت میں لکھا ہے اور ہم نے صدیان شروع کی یعنی ایک صدی سو سال کی ہوتی ہے صدیان شروع کی یعنی اللہ نے صدیان ہر سو سال کی دنیا بنائی ہے اور ہر سو سال میں بڑی چینجز آتی ہیں ہم ہزار سال سے کہتے ہیں ہزار سال سے چلا آ رہا ہے یہ تو سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں اے بھئی ہزار سال آپ زندت ہے کیا یعنی میری لیکچہ سے کچھ سنتا ہے کہہ لیں محمد شیخ کہ ہزار سال سے لوگ یہی سنتے آ رہے ہیں جو غلط باتیں پھیلینے دنیا میں جھوٹوں نے جبکہ سو سال میں زندگی چینجز آتی ہے تو انہیں کہہ رہے ہیں ہم نے صدیان شروع کی یعنی ایک صدی سے سو سال کی ہوتی ہے پس تبیل لمبی ہوئیں ان کی عمرے اور نہیں تو یعنی پریزن ٹینس میں تو اہل مدین میں رہنے والا تھا پریزن ٹینس کے اندر کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا پریزن ٹینس کے اندر رہنے والا باتشندہ تو نہیں تھا تو ان سب پر ہماری یاد تلاوت کرتا ہے لیکن ہم ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے یعنی ہوا کیا کہ اب مکہ سے اوپر جائیں گے تو آئے گا مدینہ مکہ جو ہے اس میں تو بتا دی نیچے میں نے آئی پیو پڑھی تھی وہ تور کی ویل سے تور سینین وہاں پہ رہے مکہ میں اب مکہ سے جب میں جاتا ہوں مدینہ تو نورت میں آتا ہے تو وہ زیرو ڈگری نورت پہ اوپر گیا تو وہ مدینہ آ گیا اور پھر مدینہ سے کتنے کلومیٹرز تھے 355 کلومیٹرز پہ اہل مدین ہے تو اللہ کہتے ہیں اہل مدین کا تو ریائشی بھی نہیں تھا مہا جا کے تلاوت کر رہا تھا وہ بھی سینٹر مکہ ہو گیا مکہ ڈگری سمجھ رہے ہیں آپ دنیا کو سینٹر میں سے گزار دیں آپ تو یہ ویسٹ ہے یہ جیسے نہیں یہ ویسٹ یہ دنڈی سے آلی ہے یہ زیرو ڈگری ہے اس کے در ہیتر ویسٹ ہے اور اس کے ایسٹ ہیتر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تو پریزنٹ ٹینس میں حال میں پریزنٹ میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی کسی زمانے میں جب بھی آیت پڑھیں گے پریزنٹ ٹینس میں پڑھیں گے اس کو تو وہ کہے تو وہاں کا نہیں تھا یعنی مکہ کا نہیں تھا یہ شخص پھر کہتا ہے اس طب نور پہ جائے جائیں نور پہ آجا ہے کہ مدینہ اس کے بلو نور پہ مدینہ ہے تو مدینہ جب آتے ہیں 355 کلومیٹرز پہ اہل مدین ہے جس میں شویب علیہ السلام آئے تھے اہل مدین میں جس اہل مدین میں صالح علیہ السلام آئے تھے پھر موسیٰ سلام ماں سے مائگریٹ کر کے ایجیٹ میں پہلے آئے تھے اہل مدین میں پھر اہل مدین سے آئے مدینہ پھر مدینہ سے آئے انہوں نے حچ کیا یہاں کے موسیٰ سلام نے موسیٰ سلام نے حچ کیا یہ قرآن میں لکھا ہے اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں تو zero degree یہ چلا مکہ پھر مکہ سے مدینہ جیر ہو سب جیر ہو گیا اور موسیٰ سلام ویس پہ گیا تو ویس پہ نہیں تھا ویس پہ نہیں تھا اہن یہ کیا کہنا ایجیپٹ ہو گیا نا مکہ سے ویس تو zero degree یہ یہاں پر بھی نہیں ہے zero degree پہ بھی نہیں ہے بتانے والا present tense اب آجے نیچے نیچے آید لکھے زخرف 43 وقالو لولا نزل حاد القرآن على رجل من القریتین عظیم لوگ کا یہ objection ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن اس عظیم مرد پر خاص بستیوں کے لوگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے مکہ ام القرآن ہم پڑتے آ رہے ہیں اور مدینہ ہوگا میں اہلیں مدین بھی بتا دیا وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا وہ یہاں کا بھی نہیں تھا اور ویس پہ بھی نہیں تھا تو کہاں کہتا وہ تو مکہ کا تو نہیں ہے وہ یہاں لکھا بھائی وقالو لولا وقہ تو وہ نبی عیسی ہیں جب ہی بتا دیا سے یہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں لوگوں یہ objection ہے لوگوں کے objection ہے کہ وہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن یہ قرآن جو ہے یہ پڑھائی جو میں کر رہا ہوں اس مرد پہ جو عظیم مرد کے عظیم مرد کے دو خاص بستی وہاں کا کیوں نہیں آدمی تو وہ وہاں کا نہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ اللہ نے بتا دیا تو وہاں کا نہیں تھا ابھی میں نے پڑھا ہے پریزنٹ ٹینس والے کو بتا ہے میں نے پڑھ کے پیسٹی آیت میں نہ تو تو وہاں تھا جب پہاڑ تھا نہ وہاں پڑ تھا جہاں پر اہلِ مدین تھا اور نہ ہاتا جو ایجنٹ میں ویسٹ پہ جب موسا کو پکا رہا ہے تو جب ویسٹ میں نہیں تھا سنٹر میں ہوں تو کہاں ہوگا شیوان اللہ اسٹ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن سے خود پروف ہو رہا ہے یعنی جب ویسٹ میں نہیں ہے اور سنٹر میں نہیں تو اسٹ میں ہوگا ویسٹ میں نہیں لہ سکتے آپ اور زیرو ڈگری پہ بھی نہیں لہ سکتے اسٹ میں لا سکتے یہ کہنا چاہا ہوں تیسی بات اب وہ کیوں لوگوں نے کہا یہ لوگوں نے یہ جو کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اللہ مرد کے اوپر دو خاص عزیب ہندی کیوں کہ وہ کیوں نہیں تو ایبجیکشن کیوں ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے علی مران تھی کی نائنٹی سکس میں لکھتا ہے اِنَّا وَلَا بَيْتِيُمْ وُدِيَا الْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَمْ وَحُدَلِ الْعَالَمِ بیش ہے کہ پہلا گھر ہے لوگ لیے وضع کیا جو بقہ کے ساتھ ہے مبارک ہے تمام جہانوالوں کی ہدایت کی جگہ ہے تو ہدایت کی جگہ یہاں پر ہے اور امو القرآن ہے جو کہ ماں کی طرح اس کو اللہ کہہ رہا ہے تو وہاں کا آدمی ہونا چاہیے نا اللہ نے نہیں دیا پوری دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں میں پوری ورلڈ کے اندر امو القرآن جو ہے امی نبی بنا دی حیث السلام کو لیکن یہ جو شخص ہے جس کو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آ رہے ہیں وہ تو لوگوں نے کہا ماں آئی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کہ وہاں پر ہدایت کی جگہ ہے تمام جانوالوں کے لئے ہدایت کی ہے وہاں پر کچھ جگہ ہے وہاں کونے چاہیے تھا وہ وہاں کا نہیں ہیں پھر نیچے گول لیکن کر لے کہ سبا اللہ دی اسرہ سترہ کی ایک سبا اللہ دی اسرہ بی عبدی لیلم من المسل حرام الیلمسل افسر لذی بارکنا حولو لیلوریو من آیتنا انہو سمیل بسیر پاک کے وزار جو اپنے بندے کو لے گیا یہ وہ آگیا اسرہ ٹرائیول کرایا لے گیا ٹرائیول کرایا ٹرائیول کرایا گزارا رات میں مسجد رام سے مسجد رقصہ کی طرف الَّذی بارکنا حولو لیلوریو من آیتنا تاکہ ہم اس کو اپنی آیت دکھائیں انہو ہوا سمیل وزیر بے شک وہ سمات رکھنے والا ہے بسارت رکھنے والا ہے اب یہاں پر دیکھیں دو مساجد کا ذکر ہے مسجد حرام و مسجد رقصہ یہ جتے لوگ آئے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان سے میں مخاتم ہوں اچھے دیکھیں یہ میں آپ لوگ سے مخاتم یہ مسجد رقصہ کی طرح ہے مسجد حرام کوئی آدمی ہے جس کو پتا ہے مسجد حرام کی طرح ہے میں سمجھا جتا ہوں نہ کر نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے پکی بات ہے فرنسٹین میں میرے لیکچے تو نہیں دیکھا وہ تو دوم او دو روک ہے ہاں سلور ڈو میں وہ مسجد حرام تو یہ وہاں وہاں لے گیا اللہ تعالیٰ ان کو مسجد رام سے لے کے وہاں لے گیا تو وہاں لکھا اللہ دی بارک نہ خوال اس کے مول کو برکت کر دیا تو برکت نہیں ہے وہ جیسے اوپر لکھا اول بیت ادایت مبارک ادایت عالمین کی برکت مبارک ہے تو آپ کے نظر میں کیا وہ وہاں پر برکت ہے دیکھتی نہیں ہے ایک سیمن میں دیکھتی نہیں ہے آپ گئے مکہ مدینہ گئے جائے جروسلام مول دیکھا ہے مجھے آپ مکہ مدینہ والا بھائی بات سنویں جو برکت ہے وہ آپ دیکھ کیا گئے مکہ اور مدینہ میں پورے دنیا کے اندر ایسے شہر نہیں جیسے مکہ مدینہ دنیا کی بات کر رہا ہوں میں اب جروسلام میں جو برکت نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ وہ مسجد اقصہ کونسی ہوئی جس مسجد کے مول کو برکت ہے شکریہ اور سورہ آگے لکھیں آپ نے پاس سورہ توبہ نائن اس کی ایک سو ساتھ دیکھیں آپ سنیں اب آپ میں پڑھتا ہوں اور لوگوں نے ایک مسجد کو پکڑا ہوا ہے نقصان پرچانے کے لئے کفراں کفر کرنے کے و تفریقاً بین المومینین مومینوں نے تفرق دارنے کے ایک لوگ ہیں انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا ہوا ہے وَاللَّذِينَ تَخَذُوا مَجْدًا ذِرَارًا کفراً و تفریقاً بین المومین وَاِصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں اس کے لئے بیس بنایا ہے گھاڑ بنا رکھا ہے وَلَيَحْلِفُنَّا اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا اور حلف اُٹھاتے ہمارا ارادہ اچھا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اللہ گاوائی ذرا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کونسی مسجد اس کو لوگوں نے پکڑا وایا ہے نقصان پرچانے کے لئے کفر کرنے کے لئے ہیں مومن میں تفرقہ دالنے کے لئے ہیں اور اللہ اور رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے اس کے لئے گھاڑ بنا رکھی ہے اور حلف اُٹھاتے ہمارا ارادہ اچھا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جھوٹے ہیں اور مار مار کے بیڑا گھر کر دیا آپ لوگیں بچوں سے لے کے بڑھو گناتے ہیں اللہ کے خلاف لڑو گے یہی ہوگا اب نظر آئی ضرر مسجد یہ کہلاتی ہے مسجد ضرار وہ کونسی مسجد ہے دیکھو یہ جھوٹ جھوٹ کے جو کہانی آئے ہیں یہ اللہ اگرہ پکڑی ہے ابھی بھی مدینہ کے آپ صحیح کہنا ہے لیکن یہ جو پکڑا رکھا ہے یہ کونسی مسجد ہے وہ گئی تمہیں تو دھا دی اس کو یہ تو ابھی بھی پکڑا ہوئے اور آپ جب سے میں تو آپ سے بڑی عمر کا بھائی جن آپ سے کافہ بڑھا 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 پچیس سارا بڑھا ہوں گا جب سے میں حوش سمال رہا ہوں اور معصوم بچے مارے جا رہا ہیں کیونکہ غلط پرنسپل پہنا اور اللہ کے حرمے کوئی برک اور کعبہ میں ہوا مکہ میں کچھ نہیں ہو رہا مکہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے مدینہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے صرف یہ ہو رہا ہے قال رسول اللہ یہ ہو رہا ہے کہا وہ اقصہ کہاں نہیں گئے اقصہ جو ہے اقصہ وہاں نہیں گئے تو وہاں سوبر بھی نہیں گئے جب مسجد ہی چینج ہوئی تو اوپر کبھی گیا سب چی چلا گیا جب وہاں نہیں گئے جلوسرم نہیں گئے تو جھگڑ کی مسجد وہاں کی جائیں گے اور وہاں کی کوئی جیسے مکھی آئے تو مدن بھی آئے تو وہاں کی جلوسرم بھی تو آئت لے کیا ہو کوئی مکھی مدینہ تو ہیں جلوسری گئے اور جلوسری کو آئت نہیں ہے یہ کیا سو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان تو یہ اب یہاں پر لیکچر جو ہے فینش ہو گیا